اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان اس وقت اٹک جیل میں موجود ہیں سزا ان کی ختم ہو چکی ہے اور اب وہ ایک مجرم کی وجہے ایک ملزم کے طور پر جوڈیشل ریمانٹ پر اٹک جیل میں موجود ہیں اٹک جیل کے حکام اور گاہے بگاہے وہاں سے جو ذرائق کے حوالے سے خبریں چلتی ہیں ان میں تو عمران خان کو کبھی دیسی مرغ دیا جاتا ہے کبھی انہیں بہترین ڈرائی فروٹ والا ناشتہ دیا جاتا ہے لیکن جو اصل کہانی جیل سے آتی ہے یا عمران خان کے حوالے سے جو چیزیں کنفرم ہوتی ہیں ان کی سائیڈ سے وہ بڑی خطرناک ہیں اور آج جو کہانی آئی ہے وہ بھی خوفناک ترین ہے کیونکہ جیل میں عمران خان کو کس طرح کے حالات میں اس وقت رہنا پڑ رہا ہے جس سے ان کی سیفٹی اور ویل بینگ دیکھیں آپ اصحاب کو توڑنا چاہتے ہیں آپ برے حالات میں رکھ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے لیکن ایسے حالات جن میں آپ کی سیفٹی اور ویل بینگ کمپرومائز ہو جائے وہ پھر بہت زیادہ تشویشناک ہو جاتا ہے ایک تو یہ خبر ہے جبکہ دوسری جانب خفیہ ایجنسیوں کا ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور الٹا چکر چل پڑا ہے خفیہ ایجنسیوں کا یہ کریک ڈاؤن یہ جو الٹا چکر چلا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ پرویز الہی طاقتوروں کو الٹا گھلے پڑ گئے ہیں اس حوالے سے جو لیٹس ڈیویلپمنٹ آئی ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے کہ اس وقت یہ کھیل کس طرف جا رہا ہے یہ صورتحال کیا رخ اختیار کر رہی ہے یہ نکتہ سمجھنا بھی بڑا اہم ہے ناظرین اکرام لاہور ہائی کورٹ نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں خدیجہ شاہ اور علیہ حمزہ سمیت دیگر ملزمان کی زمانت کی درخواستیں نبٹا دی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے نائنٹی سیون یہ ملزمان ہیں جن کی زمانت کی درخواستیں واپس ٹرائل کورٹ کو بھیجوا دی ہیں اور عدالت نے حکومت پنجاب کے مقدمات میں نئی دفعات شامل کرنے کی درخواست منظور کر لیا ہے عدالت کا کہنا ہے کہ وجوہات تفصیلی فیصلے میں جاری کی جائیں گی مقدمات میں نئی دفعات شامل ہو چکی ہیں ملزمان نئی دفعات کے مطابق شامل تفتیشوں اور نئی دفعات شامل ہونے کے بعد ٹرائل کورٹ میں زمانت کی درخواست دائر کریں یہاں سے انہیں ریلیف نہیں مل سکتا وہی دوسری جانب چودری پرویز الہی والا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹیسٹ کیس بنتا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی سے متعلق درخواست پر چیف الیکشن کمیشنر اسلامباد کو پیش نہ ہونے پر توہین عدالت کا شوکوز نوٹس جاری کیا جسیس مرزا وقاس پہلے جسیس حمجد رفیق تھے جنہیں ملتان بھیجا گیا پیچھے جسیس مرزا وقاس بھی ڈٹ چکے ہیں اور حمد دکھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سران کے خلاف کاروائی کے لیے ریجسٹر آر آفیس ایک الگ فائل تیار کرے جب لاہور سے پکڑ کے لے گئے تب سیکیورٹی ایشوز نہیں تھا اب سیکیورٹی ایشو بن گیا ہے کہ یہاں پہ نہیں لائے جا سکتا ایسے کیسے ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ سران کے خلاف کاروائی کے لیے ایک الگ فائل تیار کی جائے اور ان کی فائلیں اب بنتی جائیں گی جبکہ پرویز الہی کے گرد گھیرہ مزید تنگ کیا جا رہا ہے اور ڈی جی انٹی کرپشن نے ایک میڈیا ٹاک کی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پرویز الہی اور ان کے بیٹوں نے دس عرب روپے کا فائدہ اٹھایا لاہور ماسٹر پلان میں اختیارات کا غلط استعمال کیا اور گھیرہ جو ہے پرویز الہی کے گرد گھر کسا جا رہا ہے پرویز الہی کو ایم پیو کے تحت اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ رہا کریں جیسے تارک محمود جہانگیری نے یہ ساتھ کہہ دیا کہ کسی اور مقدمے میں اگر مطلوب نہیں ہیں تو مطلب باریک وات دات انہوں نے ڈالی اور مطلوب تو ہونا ہی تھا انہوں نے سی ٹی ڈی کا نامعلوم مقدمہ ان پر ڈال دیا اور پرویز الہی کو اٹھا لیا یہ کونسی مشکل بات ہے اس وقت پاکستان میں یہ تو ایک نارمل چیز ہے جبکہ لاہور ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ کسی بھی مقدمے میں نہیں اٹھانا پھر بھی اٹھا لیا اب یہاں پہ انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پرویز الہی کو پیش کیا گیا اور دو روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کیا گیا ہے اور انصداد دہشتگردی عدالت کے ڈیوٹی جھج شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا جہاں دوران سمات پولیس نے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی یہ صدا کی پرویز الہی کے وکیل سردار عبدالعزاق نے کہا کہ پولیس کے جسمانی ریمانڈ کی یہ صدا میں تفتیش کا کوئی ذکر نہیں ہے پرویز الہی کے خلاف پولیس کے پاس کوئی تفتیش کرنے کو ہے ہی نہیں عدالت کو دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی ان سے تفتیش درکار ہے یا نہیں لیکن عدالت نے پرویز الہی کا دوروزار جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے اب پرویز الہی بھی ڈٹ چکے ہیں پرویز الہی کس طرح سے ڈٹ چکے ہیں پرویز الہی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے ہو رہا ہے انہیں بلکہ لاہور سے تو ایسے اٹھایا گیا جیسے مردے کو اٹھایا جاتا ہے مطلب حد ہو گئی ہمارے ملک کے اندر لا آئین آرڈر آئین جوڈیشل آرڈرز کانون ہر چیز کی دھجیاں اڑائی جاری ہیں صرف ایک سٹیٹمنٹ کریئٹ کرنی ہے کہ اس ملک کے اندر آئین اور کانون سے بھی کچھ لوگ زیادہ طاقتور ہیں اس ملک میں آئین اور کانون میٹر نہیں کرتا ہے اس ملک کے اندر عدالتیں میٹر نہیں کرتے اس ملک کے اندر جوڈیشل آرڈر کی کوئی وقت اور وقت نہیں ہے اس ملک کے اندر صرف طاقتوروں کی اوقات ہے جن کی دو ٹکے کی اوقات اس وقت نہیں رہی صرف سکرپٹ کی اوقات ہے سکرپٹ کے مطابق چیزیں چلیں سکرپٹ کی راہ میں جو کچھ آئے گا اسے اڑا دیا جائے گا اب اسلام آباد کی عدالت میں پیشی کے وقت پرویز الہی نے صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو کی جس میں انہوں نے بتایا کہ مجھے رات بھر تھانہ سی آئیے میں رکھا گیا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے کسی نے کیا ملاقات کرنی ہے میں کسی سے ملاقات کرنا ہی نہیں چاہتا پرویز الہی سے پوچھا گیا کہ کوئی بیک ڈور آپ سے ملاقاتیں ہوئی ہوں تو انہوں نے کہا میرے سے کسی نے کیا ملاقات کرنی ہے میں ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتا پرویز الہی نے کہا کہ زرداری نواز شریف شہباز شریف اپنا پیسہ لے آئیں تو ملک کے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں صحافی نے سوال کیا کہ پریس کانفرنس کرنے کا کوئی ارادہ ہے پرویز الہی صاحب تو اس پر پرویز الہی نے کہا کہ بلکل قطن کوئی ارادہ نہیں ہے در حقیقت ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے جب وہ نکل جائے اس کے بعد آپ کتنی کسی کی لیمٹس کو ٹیسٹ کریں گے کتنا پوش کریں گے تو پرویز الہی نے پھر سے سرپرائز دیا ہے سب کو بلکہ الٹا ایک جو ایک ڈر اور خوف کی فضاء یہ بنانا چاہ رہے تھے پرویز الہی جیسے بزرگ کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور پھر بھی وہ ڈٹ گئے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے کہ باقیوں کا ڈر بھی نکل رہا ہے آپ ڈر بنانا چاہ رہے ہیں جن اقدامات سے اس سے ڈر نکلتا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوا وہ ڈٹا ہوا ہے تو ہم کیوں نہ ڈٹ جائیں یہ نکتہ یہ سمجھ نہیں پا رہے دوسری جانب کیس کی سمات کے موقع پر پولیس اہلکار نے پرویز الہی کو عدالت سے باہر لے جانے کی کوشش کی جس پر انہوں نے پولیس آفیسر پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں کھڑکی سے نہیں کودوں گا مجھ سے ایسے نہ کیا جائے پولیس افسر نے پرویز الہی سے کہا کہ آپ کو باہر لے جانے کا حکم ملا ہے اس پر سابق وزیر اعلیٰ نے پوچھا کہ کس افسر نے حکم دیا ہے میرے سامنے لے کر آؤ پرویز الہی نے کہا کہ جب تک فیصلہ نہیں سنایا جاتا مجھے کمرہ عدالت میں بیٹھے رہنے کا کہا گیا ہے میں یہاں سے کیوں اٹھوں اچھا اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کیوں کی جاتی ہیں آپ کو پتا ہے دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جیسز بابر ستار ڈٹے ہوئے ہیں جیسز بابر ستار نے شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار والے معاملے میں ڈپٹی کمیشنر کو کہا کہ کیا مزاق بنایا ہوا ہے آپ نے عدالت کا عدالت آرڈر دیتی ہے کہ رہا کرو آپ تری ایم پیو لگا دیتی ہو آپ عدالت کو میسی دیتے ہو کہ یہ ہو گیا اب ڈپٹی کمیشنر پر تو توہین عدالت کی کاروائی چل رہی تھی لیکن جیسز بابر ستار نے جو آج ڈسین دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے یہ ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کے اوپر ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں تازیانہ ہے اور اس نظام کو بھی کیونکہ ایک ایم پیو ہی پیچھے بچے مطلب آپ کے پاس کرپشن کے کیسز نہیں ہیں بچتا آپ کے پاس کیا ہے ایم پیو منٹینس آف پبلک آرڈر تو جیسز بابر ستار نے ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کو ایم پیو کے کالے قانون کے استعمال سے روک دیا ہے تا حکم سانی یہ آرڈر برقرار رہے گا اور توہین عدالت کی کاروائی ان کے اوپر جاری رہے گی تو یہ ڈپٹی کمیشنر کے مو پہ ایک قرارت تھپڑ ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی بڑی خبر ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے جسز مزہ وقاس نے بھی توہین عدالت کی کاروائی چیف کمیشنر کے خلاف چلائی ہے ڈپٹی کمیشنر کے خلاف آلڈی چل رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمیشنر صاحب اب آپ نے یہ کالا قانون استعمال نہیں کرنا تھا حکم سانی دوسری جانب ناظرین اکرام عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا عدالت اندر لے کے جیل میں چلے جاتے ہیں پہلے عمران خان کہتے تھے سیکیورٹی کنسرنز ہیں مگر یہ بلاتے تھے مگر اب انہیں کنسرنز یاد آگئے ہیں ان کی حالت سے متعلق جیل حکام کہتے ہیں کہ بہترین حالات میں رکھا ہوا ہے پتہ نہیں عمران خان کو کیا کیا فسیلٹیز دی ہوئی ہیں جیل کا مینیو جو انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ اس طرح کی بونگیاں مارتے ہیں اور اپنی اوقات دکھاتے ہیں اب عمران خان کے وکیل شیر اوزل مروت نے کہا کہ عمران خان کو جیل میں رات کو نید نہیں آتی انہیں جہاں رکھا گیا ہے وہاں چھات بھی نہیں ہے اور مکھیاں بھی ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات اور اٹک جیل سے منتقل کرنے کی درخواست پر سمات اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق نے کی عمران خان کی جانب سے شیر اوزل مروت ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اٹک جیل میں بی کلاس بھی نہیں ہے یہ صرف تکلیف دینے کے لیے کیا جا رہا ہے حکام کہتے ہیں کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اٹک جیل میں رکھا گیا جبکہ اڈیالا جیل زیادہ محفوظ ہے یہ اٹک جیل یہ سب کو معلوم ہے اور اس حوالے سے یہ کنسنز بھی ہیں کہ اڈیالا جیل پروپر ایک سیکیور فسیلیٹی ہے اٹک جیل میں وہ فسیلیٹیز بھی نہیں ہیں اور سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے اور وہاں پر عمران خان کو دیگر ہارڈ کور قسم کے کریمینل سے بھی خطرہ ہے تو وکیل شیر اوزل مروت نے کہا کہ عمران خان کو رات کو نیند نہیں آتی انہیں جہاں رکھا گیا وہاں چھات نہیں ہے پانی گرتا اور مکھیاں ہیں جبکہ اڈیالا جیل میں سیکیورٹی انتظامات بہتر اور بی کلاس بھی موجود ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں اڈیالا جیل منتقل کر کے بی کلاس فراہم کی جائے بشرا بی بی جیل میں ملنے گئیں تو ان پر بھی انہوں نے مقدمہ بنانے کی کوشش کی الزام لگایا کہ بشرا بی بی نے جیل اہلکار کو بیس ہزار روپے رشوت دینے کی کوشش کی مطلب اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں بشرا بی بی جو کہ ملنے آ رہی تھی ان پر بھی مقدمہ بنا دو بشرا بی بی نے یہ بات کہی تھی ادالت کے اندر سپریم کورٹ کی ریپورٹ میں کہ خان صاحب کا وزن کم ہوا ہوا ہے ان کی صحت ایفیکٹ ہو رہی ہے ان کی ہیلتھ کے اوپر پرابلمز ہیں دیکھیں جب آپ کی سیفٹی ویل بینگ سیکیورٹی کمپرومائز ہو جائے تو بہت بڑا کنسرن ہے اور عمران خان کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں دوسری جانب ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے اس وقت آرڈی آرمی چیف معیشت کو سنبھالنے کا بیڑا اٹھا چکے ہیں اب ڈالر انٹرابینک کے اندر تو ایک ڈیٹ روپے مہنگا ہوا ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں تھوڑا پیچھے آیا ہے کیونکہ اوپن مارکیٹ میں لوگوں کی زخیرہ اندوزی اور یہ سارے فیکٹر ہوتے ہیں اب پشاور سے ڈالر زخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے اور ایرانی تیل کی روک تھام کے لیے بلوچستان میں تقرر و تبادلے شروع کر دیا گیا ہیں حساس اداروں کو سختی سے حکامات جاری کیا گیا ہیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ حساس اداروں کے افسران کی ایکسچینج کمپنیز میں سادہ لباس میں تائیناتی کے بعد ڈالر کے ریٹ میں بڑی کمی واقع ہوئی ہے حکومت نے ڈالر سمگلنگ زخیرہ اندوزی اور منظم جرائم کے کارٹنز کے خلاف کریک ڈاؤن بھی شروع کیا ہے حکومت نے ڈالر کی سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کیا ہے اور زخیرہ اندوزوں اور جرائم میں ملوث افراد کو نہیں چھوڑا جائے گا وزارت داخلہ کے مطابق ڈالر کی سمگلنگ زخیرہ اندوزی اور منظم جرائم کے کارٹنز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے اور لسٹیں تیار ہو گئی ہیں سرکاری اہلکاروں کے سہولتکاروں اور سرپرستوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سامان اور کرنسی کی غیر قانونی نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی اجناس اور کرنسی کے کاروبار کو تبدیل کیا جائے گا جبکہ زمینی سمندری اور ہوائی اڈوں پر نگرانی کا نظام بھی ٹھیک ہوگا ایف سی نے چینی افغانستان سمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام بنائی ہے تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ کچھی چیز اور اللہ کرے کہ یہ سب کچھ ہو جائے چلیں جو بھی ہو رہا ہے جس طرح سے ہو رہا ہے وہ ایک علاق ڈیبیٹ ہے لیکن اگر یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں ملک کے اندر سمگلنگ کی روکتہ ہم ہو جاتی ہے ڈالر کے حوالے سے زخیرہ اندوزی اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں عوام کو کچھ نہ کچھ تو ریلیف ملے ورنہ عوام کے جو حالات بن چکے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ امپورٹڈ سرکار نے عوام کا کیا ہشر نشر کیا ہے عام آدمی بچارہ تو خودکشیوں پر مجبور ہے اور یہ ایک ریالٹی ہے اور ریالٹی کو کوٹ کرنا اور ریپورٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے لیکن اگر اس پر کسی حد تک کنٹرول ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا